سواگتے دوستو ایک بار فی سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی زبردست اور آسان سی چیز لے کر حاضر وہوں اکثر سبھی لوگ واقف ہوں گے ہری والی علاجی سے آج ایک اس کا ایک نیا طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے آپ اگر اس کا استعمال کر لیں گے تو طاقت اور قوت اتنی یہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے کہ آپ کئی کئی شادی بھی کر لیں یا کمزوری ہے آپ کے اندر بیماری کو لے کر ہو کسی یا آپ کے بڑھاپے کو لے کر ہو عمر زیادہ ہو یا آپ نے گلکاریاں اتنی کریں ہیں کہ آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں تو آپ کے لئے بڑی زبردست چیز ہے بڑی شاندار ہے آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا سب سے پہلے آپ سے گجارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس سے آپ کو مری نئی اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی ساتھی میری آپ سے گجارش سے کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو کسی مستند حکیم سے رائے مشورہ لیں اپنے مجاز کا چیک اپ کرائیں نسکے کئی بارے میں پوچھ لیں اس کے بعد استعمال کیا کریں تو کرنا آپ کو کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک گلاس نیم گرب دودھ لینا ہے ٹھیک ہے رات کے وقت اس دودھ کو آپ کو پینا ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں وہ سن لیجئے دالچینی کا پاورڈر لینا ہے آپ کو آدھی چمچ ٹھیک ہے چائے کا چھوٹا والا چمچ ہوتا ہے اس کا آدھی چمچ آپ کو دالچینی کا پاورڈر لینا ہے اور آدھی چمچ الائچی کا پاورڈر لینا ہے الائچی کا آپ کو دانیں نکالنے ہیں ٹھیک ہے اندر سے اور ان کا پاورڈر بنانا ہے تو آدھی چمچ آپ کو وہ لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں مستقی رومی کا پاورڈر لینا ہے یہ بھی آپ کو آدھی چمچ لینی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو آدھی آدھی چمچ ہم وزن لینے برابر برابر وزن کیلئے لیں ٹھیک ہے ان سبھی کو آپ کو دودھ میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں آدھی چمچ شہد ڈال لیں اگر آپ شہد نہیں پی سکتے تو آپ اس میں حض بے ضرورت جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں مشری ایڈ کر لیں اگر آپ کو سگر کا مسئلہ ہے تو آپ کسی مستند حکیم سے رائے مشورہ لیں اور شہد اور مشری کو بالکل نہ ڈالیں ٹھیک ہے تو اس دودھ کو آپ کو اچھی طرح مکس کر کر رات کو سونے سے پہلے پی جانا ہے اور اس کے بعد آپ کی طاقت اور قوت کا آپ صرف دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی طاقت اور قوت ہوگی یہ چیز استعمال کرنے کے ساتھ ہی آپ کو پرہیز کرنا ہے اپنی بیوی سے جب تک اس نسکے کا استعمال کریں گے اور اس کے استعمال کرنے کے ساتھ پرہیز کرنا ہے خانے پینے کی چیزوں پر خٹی چیزیں فاس فوڈ کولنگ بیڑی شراب سگرٹ گھوٹکا تلی بھونیوی چیزیں گرم چیزوں سے پرہیز کریں اور غلط کاریوں کو چھوڑ دیں تو دوستو یہ دی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا ہم سکے لئے ویڈیو میں ایک نئی ٹوفیک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیواد